اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم کہتے ہیں فال پاتھا کچھن میں اللہ پاک برکر ڈالے آپ کے رزق میں آپ کی صحت میں آپ کی زندگی میں اور ہزاروں خوشیوں سے نوازیں آمین آمین آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں نئی ریسپی بیف کابلی پلاو چلے آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے تقریباً دو کلوک کے قریب بیف لیا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے ہم نے پیسیز کروا لیے بوٹیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اس کو ہم پانی سادھا پانی ڈال کر اس کو بوائل کریں گے اس میں تقریباً پانی ڈال رہی ہوں میں تین گلاس پانی کے ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں یخنی بھی بچ جائے اور یہ اچھے سے گل بھی جائے اور ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک کی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ گوشت کے اندر اچھے سے رچ جائے اب ویٹ لگا دیتی ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے ویٹ سے یہ گل جائے گا اچھی طرح یہ گوشت ہمارا گل چک ہے اس کو ہم دوسرے چلے پر رکھتے ہیں اور ادھر تڑکا رکھتے ہیں دوسرے چلے پر ہم تڑکا رکھ رہے ہیں ایک کپ ہم نے اس میں آئل ڈال دیئے اور ایک بڑے سائز کا پیاس کٹ کیا ہوا یہ ڈال دیتے ہیں تڑکا ہم اس کو دوسرے چلے پر رکھ دیتے ہیں تڑکی ادھر ہوتا رہے ہیں اس پہ ہم اپنے یہ گانیشنگ کے لیے فرائی کرتے ہیں ان کو بادام اور گاجریں جو ہم نے کٹ کے رکھ دی ہیں ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اس میں ہم یہ بادام بھگو کے ان کو ہاف ہاف کر کے رکھ لیا تھا اور یہ میویں کچھ اور پیستا ہیں ان کو تینوں چیزوں کو ہم فرائی کر لیتے ہیں ہلکی آنچ پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے صرف روست کرنا ہے ہلکا ہلکا ساتھ ہی ہم نے یہ گاجریں کٹ کے رکھیں یہ بلکل اس طرح کیوبز کی شکل میں تھوڑی سی لمبی لمبی اس طرح سے کٹ کے رکھ لیے ہیں تقریبا یہ دو عدد گاجریں ان کو بھی ہم فرائی کریں گے بعد میں ان کو صرف ایک سے دو منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ جلے بھی نہ اور ذرا کرسپی سے ہو جائیں بادام اور کشمش پستہ یہ فرائی ہو جکے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں یہ آئیل تھوڑا سا بچ گیا اسی میں ہم یہ گاجریں فرائی کر لیں گے آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نہ ان کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کر کے چھوڑیں گے پیاز ہمارے گولڈن ہو چکے ان میں ہم مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ لیسا ندرک کا پیسٹ ہے تقریبا 1 تیبسپون بھر کے ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم ٹیماتر اور سبس مرچے بھی ڈال دیں گے اس میں ہم نے دو ادھر ٹیماتر ڈالے ہیں کٹ کر کے اور چار ادھر سبس مرچے ڈال لیں ہیں ٹیماتر صافت ہونے تک ان کو بھونتے ہیں دوسرے چلے پہ ہمارے جو گاجریں وہ فرائی ہو رہی ہیں ہلکی آنچ پہ تاکہ وہ صافت ہو جائے گاجروں میں ہم ایک چمچ چینی کا ڈال رہے ہیں اور ان کو ڈھک دیں گے ڈھکن دے کے رکھ دیں گے تاکہ یہ صافت ہو جائے اور چینی بھی مکس ہو جائے ٹیماتر صافت ہو چکے ہیں اس میں 2 تیبسپون نمک 1 تیسپون کٹی ہوئی مرچ 1 تیسپون سرخ مرچ پاوڈر اور 1 تیسپون ہم نے گرم مسالہ لیا اور 1 تیسپون سابس زیرہ ہلکا سا چیٹا لگا دیں تاکہ یہ گوشت گل جو کہ ہم اس کو فرائی کرتے ہیں مسالے کے اندر ہی یخنی بعد میں ڈالیں گے اس کو فرائی کر کے اچھے سے اچھے سے بھون لینا ہے بعد بھی ہم اس سے یخنی ڈالیں گے نمک تقریباً ایک چمچ اس میں ڈالا تھا اور 3 تیماتر ہمیں مسالے میں ڈالیں گے گوشت ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس سے ہم یخنی ڈال دیتے ہیں تقریباً دو گلاس یخنی کے بچے تھے اور چار گلاس ہم دوسرے پانی کے ڈال رہے تھے تقریباً 6 گلاس ہو گئے اور چار گلاس ہمارے چاولوں کے تھے اس کو ہم نے ڈک کے رکھا تھا گاجروں کو وہ بھی ہو رہی چلہ بند کر دیتے ہیں اس میں سے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے گل چکی ہے پانی کو بوائل آ چکا ہے اس میں تقریباً 20 منٹ چاول بھی گوئے تھے ہم نے ایک کلو کے قریب یہ چاول ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ چاولوں چاول ہمارے صحیح ہو چکے ان کو دم لگائیں گے ہلا کے بالکل زبردست ان کی خوشکو آ رہی ابھی ان کو دم لگاتے ہیں ابھی ایک کنی ہے اسے نیچے ہم نے توا رکھ دیا اور دم لگا دیا تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھا ہے دم ہمارا پورا ہو چکے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ پرائٹ ہی ہے میوے اور بادام اس میں ہم گانشنگ کر رہے ہیں اور یہ ساتھ میں گاجریں ڈال دیں اس پہ اور یہ لیں ہمارا افغانی پلاو خیار ہے کابلی پلاو جسے کہتے ہیں ہمارے چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں لحافظ